اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی میزبان مینہ حلم دسر اور آپ دیکھ رہے ہیں جامی ٹی وی ناظرین جہیز ایک ایسی روایت ہے جو ہمارے معاشرے کے لئے ایک بہت بڑا اور اہم مسئلہ ہے اس روایت نے ہمارے معاشرے قومی اور دوسرے طبقوں میں اپنی جڑوں کو مضبوط کر لیا ہے اس کے ذریعے خواتین کو نہ صرف جسمانی روحانی بلکہ مالی طور پر بھی نقصان پہنچایا جاتا ہے اور نہ صرف خواتین کو نقصان پہنچایا جاتا ہے بلکہ ان کے گھر والوں پر بھی ایک بہت بڑا بوش ڈال دیا جاتا ہے جو خواتین کو جہیز نہیں دیا جاتا ان کے لئے بہت سے مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں اور وہ اپنی خواہشات اور اپنی زندگی کے مقصد کو بھول جاتی ہیں آج میں آپ کو چن سے ملوانے جا رہی ہوں وہ فیصلہ بات کی ایک باہمت طلبہ بیا ندیم ہے جو اپنی ڈریس ڈیزائنن کے ذریعے ایک بہت اہم اور بہت بڑا پیغام لوگوں تک پہنچاتی ہیں کہ جہیز ایک لانت ہے اور ہمیں اس کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے اور یہ ایک قسم کا لڑکی کے خاندان پر بوجھ ہوتا ہے تو آئیے ہم ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم آپ سٹیڈی کریں تو مجھے پہلے یہ بتائیں کہ آپ نے اپنی تھیسس کے لئے جہیز جیسے موضوع کا کیوں انتخاب کیا آپ کو کیا خاص بات لگی اس موضوع میں کیونکہ ہم نے جو ہماری ہمارا جو تھیم ہوتا ہے اس میں ہم نے ایک سٹوری کرنی ہوتی ہے تو میرے خیال سے پاکستان کو مدد نظر رکھتے ہوئے اس سے بیس سٹوری نہیں تھی کوئی تو اس وجہ سے میں نے جہیز کو لیا کیونکہ میں نے اپنے اردگرد بہت سارے لوگوں کو دیکھا تھا کہ یہ بہت زیادہ مسئلہ مسائلی چیز کا بہت زیادہ بڑھ رہا ہے تو اس وجہ سے میں نے جہیز کا ٹاپک لیا آپ نے اپنے تھیسس میں کس طریقے سے جہیز جیسی روایت کو روکنے یا ختم کرنے کا پیغام دیا ہے دیکھیں میں نے میری ہر ایک چیز میں ایک ایک موٹیو میں جہیز جیسی مطلب جہیز جو بڑھتا جا رہا ہے اس میں ڈیمانڈز کر رہے ہیں بہت ساری چیزوں کی جیسے گھر ہو گیا گاڑی ہو گیا پیسے ہو گیا تو پروپٹی وغیرہ دیکھتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ مطلب جیسے میرے ڈریسز میں ایک برائیڈل ہے مطلب برائیڈل لائک بیٹی اور اس کے علاوہ اس میں یہ بھی آ جاتا ہے کہ گھر ہے جیسے کہ بہت سارے آپ نے ڈریسز میں دیکھا ہوگا کہ اس میں گھر بھی ہے گاڑی بھی ہے اس میں ایمبلشمنٹ کیا ہوا ہے اس میں ایک یہ میسیج ہے کہ ایک تو بیٹی دے رہے ہیں اوپر سے ہر ایک چیز بھی مانگ رہے ہیں جو کہ آج کل ان کی بہت زیادہ ڈیمانڈز بڑھ رہی ہیں تو میں ایک میسیج تو ایک بول کے کر رہی ہوں یہ تو بے جان چیز ہے لیکن ان بے جان چیز میں میں نے جان دینے کے لیے ہر ایک چیز ہر ایک کٹ لائن پہ ایک ایک چیز ہے مطلب اگر ایک ٹاپک کو مطلب ایک کٹ لائن کو ہم ڈسکرائب کرنے لگ جائیں تو اس میں آپ کو پوری سٹوری نظر آئے گی اگر آپ ایک ڈریس کو دیکھیں گے وہ آپ کو پتا چل جائے گا جیسے کہ اب یہ والا ڈریس دیکھ رہے ہیں کوکٹیل میں اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ فی میل کا ہینڈ ہے اور میل کا ہینڈ ہے اس میں اس نے پیسے بھی پکڑے ہوئے ہیں مطلب وہ یہ ہے کہ اس کا ہاتھ پکڑتا ہی تب ہے شادی ہوتی ہی تب ہے جب وہ اس کے ڈیمانڈز پر پورا اترتے ہیں جہے اس کی حوصلہ شکنی کرنے کے لیے آپ نے ڈریس پر ڈیزائننگ کو ہی کیوں ترجیح دی میرے خیال سے ہمیں کوئی نہ کوئی موقع ملنا چاہیے جیسے کہ مطلب اب مجھے یہ موقع ملا تھا کہ ڈریسز کے ذریعے میں اس کو کچھ ڈیفرنٹ کرنے کے لیے ایک تو یہ ہے کہ ڈریسز بنائے گئے ہیں اور ایک تو پیغام دیا گیا ہے کیونکہ اگر میں کسی اور چیز پر کرتی تو کیا پتا وہ جیسے ہمارا ڈسپلی گیلریہ میں لگا ہے تو وہ ایک چار دیواری کے اندر ہو جانا تھا ایسے یہ کہ وہ پوری دنیا مطلب پوری دنیا نہیں کہہ سکتے بہت سارے لوگوں نے دیکھا ہے اور اس وجہ سے میں نے ڈریسز میں زیادہ ترجی دیئے کیونکہ وہ ہمارا آؤٹڈور ڈسپلی لگنا تھا آپ نے ڈریس پر ڈیزائن کرتے وقت کون سے کریٹیویٹی کا استعمال کیا ہے کریٹیویٹی یہ ہے کہ جو ہمارے ویسٹرن ڈریسز ہوتے ہیں اس میں ہماری کٹ لائنز ہمیں پہلے ہی بتا دی جاتی ہیں کہ آپ نے کوکٹیل بنانا ہے ایوننگ گاؤن بنانا ہے آپ نے ڈی ویئر بنانا ہے ہماری کٹیگری پہلے ہی ڈیسائیڈ ہوتی ہیں ان کٹیگری میں میں نے سارا جہیز کا موٹیویٹ کیا ہے اور زیادہ تر ایمبلشمنٹ برائیڈل کو لے کے جیسے کہ ویلوٹ کپڑا ہے اور میرون کلر ہے تو یہ ایک برائیڈل تھیم ہے بسیکلی مجھے پسند بھی بہت زیادہ برائیڈل ہے مطلب برائیڈل ڈریسز مجھے اچھے لگتے ہیں میں پیٹلز دیکھ لیں آپ ہر ایک پینل میں ایک ایک چیز واضح کی گئی ہے جیسے کہ گھر ہو گیا اور گاڑی وغیرہ جب آپ نے یہ سب ڈسپلے کیا تو آپ کو کیسا ریسپونس ملا جب میں نے ڈسپلے کیا تھا تو بہت 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 اچھا فیڈبیک ملا ہے مجھے بہت سارے لوگوں نے دعائیں دی ہیں اور بہت سارے لوگوں نے آکے سپیشلی پوچھا ہے اور اگلے دن جب میں ڈسپلے کے بعد میں مشہور ہی یا میں مجھے لوگ جاننے لگے ہیں کہ اس وجہ سے کہ یہ جہیز والی آپی اس نے کچھ ہٹ کے کیا ہے کچھ ڈیفرنٹ کیا ہے ٹیچرز نے بھی بہت اچھا مجھے ریسپونس دی ہے سٹارٹ میں جب میں نے یہ ٹاپک سلیکٹ کیا تھا تو تھوڑا سا ان کو ابجیکشن تھا کہ شوشل لے رہی ہو لیکن جب پیڈبیک بہت اچھا ملے تو سب نے اپریشیٹ کیا ہے جہیز کی لالچ میں جو والدین اپنے بیٹیوں کی خوشیاں اور ان کو پڑھانے کی بجائے ان کا جہیز جمع کرنے میں لگ جاتے ہیں نہ کہ ان کو پڑھانا چاہیے انہیں کوئی ہنر سکھانا چاہیے تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے بیسیکلی میں اسی چیز کو جو آپ نے قویسٹن کیا ہے اسی چیز کو مدنظر رکھتے ہوئے میں نے یہ ٹیم سلیکٹ کیا کہ بیٹیوں کو پڑھاؤ لکھاؤ اس کو اس قابل بناو نہ کہ یہ کہ بہت زیادہ آپ کرزہ لے رہے ہو آپ اس کے لیے پیسے جھوڑ رہے ہیں یہی اگر آپ اپنی بیٹی کو اس قابل بنائیں گے کہ وہ زندگی کی کوئی بھی چیز لے سکتی ہے کسی بھی چیز کا مسئلہ نہیں ہوگا آپ خود اس کے اوپر برڈن دے رہے ہیں تو میں یہ لڑکے والوں کو بھی کہوں گی کہ ڈیمانڈ نہ کریں اور لڑکی والوں کو بھی کہوں گی کہ اپنی بیٹی کو پڑھائی لکھائیں نہ کہ اس کے لیے جہیز کٹھا کریں آپ کے خیال میں ایک لڑکی کی زندگی میں جہیز کی وجہ سے کون کون سے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں بہت ساری مشکلات پیدا ہوتی ہیں جیسے کہ اگر کوئی لڑکی بداؤڈ جہیز چلی گئی ہیں کچھ اس طرح تو جیسے سوسائٹی میں شادیاں وغیرہ ہوتی ہیں تو ساس یا کوئی نندہ آکے بولتی ہے کہ اچھا اس کی بیٹی فلان کی بیٹی ایسے لے کیا ہی ہے ہاں تم تو مطلب ایک تانہ بن جاتا ہے ایک مینا بن جاتا ہے تو میرے اس کی ساری زندگی ہی اس چیز میں رہ جاتی ہے کہ اچھا ایسے ہے بہت سارے پھر بچے بھی آکے وہی چیز مطلب جیسے اگر کوئی بڑا بول رہا ہے تو پھر وہ بچے سنتے ہیں تو وہی چیز بولتے ہیں تو یہ ہے کہ اس کی زندگی پر بہت برا اثر پڑتا ہے ان سب پر ٹوٹل کتنا خرچہ ہوا ہے میرا ان سب پر تین لاکھ تو یہ ٹوٹل تین لاکھ ہوا ہے تو اب اگر کوئی آپ سے لینا چاہے تو آپ کتنے میں دیں گی میں اتنے میں ہی دے دوں گی میں اپنا بجٹ نہیں رکھوں گی کیونکہ اگر میرے ڈریسز کسی کو اچھے لگے ہیں تو یہ میرے لئے بہت اچھی چیز ہے کہ کسی نے مجھے سلیکٹ کیا اور مجھے اس قابل سمجھا ہے کہ آپ یہ ڈریسز مجھے دے دے تو مجھے اچھا لگے گا اور میں اس کو جتنے میں میرا ٹوٹل خرچہ ہوا ہے میں اتنے میں ہی ان کو پروائیٹ کر دوں گی کیا آپ کو لگتا ہے کہ جہیز جیسی روایت کو ہم ختم کر سکتے ہیں یا اس کو روکنا ممکن ہے بلکل بلکل مجھے یہی لگتا ہے کہ جہیز جیسی چیز کو ختم کر دینا چاہیے بلکہ یہ میرا پہلا سٹیپ ہے اور میں اس کو ویسٹرن ڈریسز میں لے کی آئی ہوں اور میں نے لوگوں کو پیغام دیا ہے اور اس چیز پہ میں مزید اور کام کروں گی جیسے میں نے بہت زیادہ پیجز بنائے بہت جگہ پہ انٹرویو وغیرہ دیا ہے تو جو لوگ میرا انٹرویو دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں ان لوگوں سے میں گزارش کروں گی اور روکویسٹ کروں گی کہ پلیز اس چیز کو روکنا چاہیے اور میں خود دسپیکشن ہوگی مزید تینکیو سو مچ آپ نے ہمیں اتنا ٹائم دیا اور جس طرح سے آپ اپنا کام کر رہی ہیں اسی طرح کرتی رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کریں